This was his official work time یہ سب کرنے کے بعد تمام بائیس کو وزٹ کیا کہیں ناشتہ کر لیے ان کے حالات پوچھے مسجد نبی آ جاتے واپس اور مسجد نبی میں This is where his official day starts صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا میٹنگ کرنی ہوتی دسکشن کرنی ہوتی کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے ہیں لیکن ابھی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی اگر ایمبیسیڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے گیسٹس آئے ہوتے تھے تو وہ اس ٹائم پہ کیونکہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے اس پہ جو ہے بیگماز سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی سا کی میرا کر دیتے ہیں So this was his official time جیسے آفس سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ اپنی کے بل ہے کہ we should start our day very early ناستہ early کر لیا and we should start our day early کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہمجال بارکالی امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے اور یہ لیکن میں دعا کیا اور یہ دعا قبول بھی ہوئی اور پھر فرمایا جو علیت برکالی امتی فی بکوریہ کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے جس کو انفرشنیٹلی ہم سب سو کی گزارتے ہیں بفور آفس یا انورسٹی جانسے پہلے تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا جسے برکتوں والا ٹائم ہے لیکن ابھی اس ٹائم مینلی امبیسیڈر سے ملتے جو لوگ صحابہ نے کوئشن آسس کرنے تو کسی نے فتوہ لینا ہوتا تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے ان کو بتاتا لیکن ابھی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں سکشن کرتے اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنے ہوتی وہ اس ٹائم کرتے کوئشنز بوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ کہتے کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو جو بینکرپٹ ہے وہ وہ شخص ہے وہ نے کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی اقیبت کی ہوگی کسی کو دکھ پہنچا ہوگا کسی سے جھوٹ بولا ہوگا کسی کی چگلی کی ہوگی کسی کو تانہ دیا ہوگا کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچا ہی ہوگی تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندے پہ ڈال کے اس کو جھنم میں ڈال دیا جائے گا یہ بھی رومت کا مفلس ہے پوچھتے کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے اس کے جو کریٹریسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں صحابہ کے ترسول اللہ میں بتاؤں جی بتائیے وہ خجور کا درخت ہے تو صحابہ جو بھی ڈسکشن نہیں کرتے وہ بورنگ پرسنیلٹی ہے ٹھیک ہے کہ ان الحمد شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دی اور جیسے ہم لوگ انفرشنٹلی ہیں کیوں یہ سیشن کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں حالات he was very present very emotional with people he used to connect with people اور صحابہ سے question answers کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ حصہ سے ہوتا کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈراؤ کرتے ہیں he used to make پریزنٹیشنز on the sand لکڑی لیتے اپنے آساسے ڈراؤ کرتے اور جیسے ایک دفعہ لیکن نبی نے ایک باکس ڈراؤ کیا ایک سکوئر ڈراؤ کیا اور اس میں کچھ لائنیں ڈراؤ کی کچھ لائنیں اس کے اندر تھی اور کچھ باہر ڈراؤ کی ایسے جو اس سے باہر نکلتی اور کہا کہ آپ کو پتے یہ کیا ہے صحابہ used to think کہ رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ اور ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ میں جب ستر سال کم ہوں گا میرا بزنس اتنا ایسٹیبلش ہو جائے گا یا میرے یہ خواہشات ہیں یا میں اگلے بیس سال میں یہ کروں گا حالانکہ اس کی زندگی دس سال میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ وہ خواہشات ہے جو اس کی زندگی بھی پوری ہوتی ہیں اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے جو آگے نکلنی خواہشات یہ وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد یہ خواہشات ہیں جو کہ کوئی پوری نہیں ہوتی پھر اسی طرح سے ایک لائن ڈرو کیا لیکن نبی نے صحیح حدیث میں آتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لائن ڈرو کی ہیں اس کے ساتھ تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اور یہ جو ساتھ والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں یہ دسٹریکشنز اور گمراہی کے راستے ہیں اور ہر گمراہی کے راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے تو میرے راستے پہ چلنا میرے قرآن اور سنت کو مضبوط سے مضبوط سے سام کے رکھنا تو اس سے بہت زیادہ کیجول اور انٹریکٹیو وے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آفٹر دیٹ یا اسی ٹائم کے فوراں بعد وہ کسی کچھ قریبی صحابہ سے کچھ مشورہ کرنا ہوتا کوئی جنگیں پلان کرنی ہوتی کوئی اپنے ڈیفنس کی پلاننگ کرنی ہوتی تو وہ اس ٹائم اللہ کی رسول صلی اللہ اپنے افیشل ٹائم میں صحابہ کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میلی اللہ کی نبی کی جو جوب تھی نا it was to teach the humanity it was to inspire people it was to develop people human development ان کا کام تھا ان کو لائف کا پرپرس دینا اور ان کی لائف کو حق کی طور پرس گائیڈ کرنا اور جہنم سے بچانا so he came to teach the humanity اور سارا دن اللہ کی نبی کا یہ کام اور آل تھا ٹھیک ہے to inspire people to care for people ٹھیک ہے this was his job ٹھیک ہے now after that جب یہ میٹنگ ستم ہو جاتی ہیں کچھ اپورٹنٹ بات ہیں کچھ چیزیں discussions تو he used to go out of مسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بیٹھ جائیے کچھ جگہ آگیا آگیا بچائے آپ لوگ یا اس طرف آ جائیے تو he used to walk in مدینہ اب مسئل نبی سے نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نکل پڑے ہیں لوگوں کی خیر خبر لینے کیلئے اور یہ کوئی ایسی walks نہیں ہوتی تھے جو کہ purpose less ہیں یا وہ جو ہے نا چہل قدمی کیلئے نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ بڑی purposeful walks ہوتی تھی جس میں صحابہ جو ہے اللہ کی نبی کے ساتھ walk کرتے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی اللہ کی نبی کے پیچھے walk نہیں کرتے تھے اور اللہ کی نبی کوئی پسند بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلے میں آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں یا اللہ کی بھی کوئی پسند نہیں تھا ہمیشہ صحابہ اللہ کی نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے side by side یا آگے چل رہے ہوتے اور ساتھ چل رہے ہوتے یا ساتھ چل رہے ہوتے پیسے کبھی نہیں چل رہتے اکوہ سبحان اللہ جب امبیسیڈرز آتے یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ میں جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے اتنے لوگوں کے اندر گھیرے ہوئے اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھے کرتے تھے کوئی تخت کوئی ارش کوئی بڑی چیر ایسے بیٹھ کے نہیں ہمبل ہمیلیٹی والی پرسان صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے لیکن بھی کون ہے ان کے چیرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے ظلم ہے خوبصورتی کی وجہ سے لیکن there was no difference at all کہ ان کی seat کونسی ہے جب کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ لیکن بھی بیٹھے ہیں سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جتنا ہمیلیٹی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں وَرَفَعْنَ لَكَذِكْرَكْ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ ہے لَا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا جو اخلاق ہے نا بہترین بہت بلند اخلاق کے مالک ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا ٹھیک ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم چلتے مدینہ میں نکلتے ہیں کہ کسی کی میں ہیلپ کر سکوں کسی بھی طرح سے میرے جو کمیونٹی ہیں میرے جو لوگ ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں تو چلتے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے اور یہی وہ ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچے آتے بچے اللہ کی میں سے ملتے کھیل رہے ہوتے تو اللہ کی نبی آگئے ہیں اور ان سے ملتے ان سے حق کرتے کبھی کبھی بچے تو ان کا ہاتھ انگلی پکڑ کے مدینہ میں لے جاتے اور مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے اور اللہ کی نبی ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو پروفٹ ہوں اور میرے تو یہ کام ہے اور وہ کام نہیں He was so flexible and so caring کہ مدینہ میں اللہ کی نبی کی انگلی کو پکڑ کے بچے ان کو لے جاتے اپنی کچھ چیز دکھانے کے لیے یہ کہیں بھی تو اللہ کی انگلی سا چل پڑتے ٹھیک ہے تو اس سے وہ کرتے He was fully present fully focused کوئی انسا کے ملتا تو یہ نہیں کہ دیکھوا رہے ہیں اچھا میں آتا ہوں اور ہاں جلدی بولو نہیں رکھتے اس کے طرف اپنا full attention دیتے focus کرتے اس کے بات ساری سنتے اس کو جواب دیتے اپنا پورا ٹائم دیتے اور پھر آگے move on کرتے So he was fully present fully focused ہماری طرح distractions میں اور stress میں نہیں ہوتے رہے ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ ٹائس من کرتے گزرے ایک ینگ لڑکا ایک شیپ اپنی سٹاٹل کر رہا تھا تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا تو یہ نہیں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو نہیں کہتا کہ میں تمہیں سکھاؤں کیسے کرتے ہیں اور اپنے سلیوز اوپر کی اور اس کے ساتھ اس کو بگری زبا کرنے شروع ہوگا اس شیپ کو not caring about تو اور ان کا جو لباس تو ہر ہمارے ہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کوئی چیز ٹچ نہیں کرنے کوئی گندہ نہ ہو جو زمین پر نہیں بیٹھنا ہے یہ نہیں کرنا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم it was very casual and frank اس کو کر کے دکھایا کہ this is the right to the slaughter animal خون لگے ان کے ہاتھ پہ it was normal casual ہاتھ صاف کی پھر چل پڑے اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے اس ٹائم پہ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا جو رسول اللہ میرے گھر آئیں تو انہیں گھر چلے جاتے اور اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے ان کی چڑیا جو تھی ان کے پاس ہوا کرتے تھے وہ اپنے سلیو میں رکھا کرتے تھے ابو عمیر ان کا نام تھا تو دیکھا وہ بہت غمگین ہیں اور اداس ہیں تو ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے نوٹس کیا پہلی بات امپورنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس چڑیا نہیں ہیں اور ان کے ساتھ زمینے بیٹھ گئے اور کہا کہ ابو عمیر ما فعلانو غیر ابو عمیر تمہاری چڑیا چھوٹی چڑیا کہاں گئی تو انہیں سارا اپنا بچے نے سارا اپنا دکھڑا بیان کیا کہ وہ شی ڈائیڈ اور زندگی میں نہیں رہی اس دنیا میں نہیں رہی اور ساری بات تو یوں امیجن سبحان اللہ اللہ کے نبی کون ہے آخری امنبی لیڈر گرانڈ مفتی چیف امیر المؤمنین مطلب فادر برادر انلو ہزبنڈ ان کی نو بیگمات ہیں امت کی ذمہ داری ان پہ ہے تمام نون مسلمز کو انہوں نے دعویٰ دینی ہے کفار اٹاک کر رہے ہیں پورے پورے عرب کبیلے ان پہ اٹاک کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کی دیفنس کرنی ہے سٹرٹیجی بلانی ہے لیکن سٹیل ہی اس گیونڈ ٹائم لیکن سٹیل لیکن سٹیل ہی اس گیونڈ سبحان اللہ اس اس مائنڈ بوئی کہ ایک بچے کو بھی اتنا فوکس کرنا اس پہ ہے اس کی چیز پہ اس کو اتنا ٹائم دینا یہ ہے ویلیو تو ایری پورسن تو اتنا زیادہ وہ اسی طرح سے لوگ گزرتے تو لوگ اپنے گھر کے باہر خانہ بنا رہے تو کہتے کہ خانہ تیار ہے تو انہوں نے کہا جی تیار ہے اور ہی وہ یوٹیو ہونڈ کہلے کہ نبی ہمارے گھر آئے ہیں تو پھر ان کو سرف کرتے ولیکن دو تین لوگ ملے کے پھر چل پڑتے تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے ہمارے لئے کیسا یہ اپلیکیبل ہے جب بھی ہم آفیس جائیں یا انیورسٹی جائیں تو پوچھنا کہ یا فلا شخص کیوں نہیں اسے کال کر لی دوست کو کہ خیری تھا تو آج نہیں آیا ہم تو اگلے دن حالانکہ جگری دوست ہوتے ہیں اگلے دن کا انظار کرتے ہیں چلو کل آئے گا تو پوچھ لیں گے کمیونٹی کے بارے میں خیال لکھنا جاب پہ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں فوراں سے اپنے کیوبیکل میں چلے گئے یا اپنے ڈس پہ چلے گئے بداؤ میٹنگ اور سلام کیونی بڑی نہیں لوگوں سے اللہ السلام علیکم کیا حال ہے سب ٹھیک خیریت سے کل آپ جلدی چلے گئے سب خیریت ہے ماشاء روکنگ ویری گوڈ اسے کمپلیمنٹ دینا خیال لکھنا ٹھیک ہے بینگ پریزنٹ یہ شخص نے آج کیا پینا میں اس کو خوبصورت لگ رہا اس میں کمپلیمنٹ کر دوں یا آج یہ پریشان لگ رہا ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں آج بخار تو نہیں پریشان نہیں تو نہیں میں آپ کی حلپ کر سکتا ہوں کسی پھولے سے سو ہی ہیف تو بی لونگ اور کیرنگ ٹھیک ہے جنرلی کیرنگ فرار کمیونٹی اور ہم بلدی پیپل